اسلام علیکم جی پاکستان کے اندر زمنی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے اوپر پنجاب کے اندر اور اس میں سے جو بیس ممبر جو پی ٹی آئی کے تھے جنہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا تھا ان کی سیٹیں خالی قرار دی گئیں اور اس کے بعد پھر اس اس کے بعد پھر اس الیکشن میں پی ٹی آئی نے ان لوگوں کو جیت لیا ان سیٹوں کو واپس جیت لیا ان میں سے بیشتر سیٹیں ان میں سے کوئی سیٹ پی ایم ایل این کی نہیں تھی لیکن جو محول بنایا گیا الیکشن سے پہلے وہ یہ تھا کہ جناب پی ایم ایل این جو ہے وہ جیت رہی ہے بحول بنایا گیا تجزیہ دیئے گئے آہ ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے جو تجزیہ دیئے گئے آہ اور اس کے جو لوگ تھے انہوں نے مطلب کے یا ان کے جو آہ جو انٹی پی ٹی آئی تجزیہ کار تھے انہوں نے بھی یہی کہا آہ سرویز بھی یہی کہتے رہے ان کے اور ادھر جو ان کے سرویز تھے وہ یہ کہتے رہے کہ نہیں لیکن اگر ہم آہ بات کریں تو پی ٹی آئی کا بھی یہ خیال تھا کہ اس کو گیارہ سیٹیں میکسیمم ملیں گی اور وہ ریکارڈ پہ بھی ہیں وہ گیارہ کی بات ہی کرتے تھے یہ جو گیارہ سے بڑھ کے ان کی تعداد پندرہ ہوئی ہے آہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی دو تین وجوہات ہیں جلدی میں ان کا جائزہ لے لیتے ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آہ پی ایم ایل این آہ کی قیادت جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے آہ عمران نواز شریف صاحب کے حامی جو ہیں وہ ان کی روزانہ ایک تصویر لگا کے تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا قائد سیت مند ہے تو پھر عام ووٹر کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر سیت مند ہے تو پھر پاکستان کیوں نہیں آتا اگر وہ وہاں پہ کسی ہاسپٹل میں پڑے ہوں یا جو بھی صورتحال ہو اس کے لیے وہ جو ایک ہمدردی کا ووٹ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر لیکن اگر وہ چلتے پھرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے پھرتے ہے پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے بیانیاں بنانا تو پھر روبوٹس لگا کے پی ٹی آئی پہ ختم ہے تو وہ پھر اس کو گھماتی ہے کہ جناب دیکھیں یہ وہاں پہ ہٹا کٹا پھر رہا ہے اور پاکستان واپس نہیں آتا یہ در کے بھاگا ہوا ہے یہ فلانا ہے یہ جمکانا ہے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے جو جس نے دیکھئے پنجاب کا بھی یا پنجاب کا بھی اور پورے پاکستان کا بھی ووٹر جو ہے وہ کبھی کمزور آدمی کو ووٹ نہیں دیتا جسے پتا ہو کہ یہ جو ہے کسی کا گال نہیں پڑ سکتا یہ جا کے کہیں بھی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ اس کو ووٹ نہیں دیتا آہ چباز شریف صاحب نے پرامیسٹر بننے کے بعد ہر ہر موقع کے اوپر اس بات کا آہ ثابت کیا کہ وہ بہت کمزور ہیں اور ان کی حصیت جو ہے وہ ایک آہ مطلب کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہے وہ ہر فیصلے کے لیے آہ ہر بیان کے لیے ہر کام کے لیے آہ پنڈی کی طرف دیکھتے ہیں وہاں پہ حاضری دیتے ہیں اور یہ انہوں نے کہا بھی بہت سارے لوگ جو ان سے کچھ ملے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں ہر فیصلہ ان سے پوچھ کے کر رہا ہوں اور شام کو میں فون کر کے بتاتا ہوں کہ میں نے آج یہ کام کی ہیں تو دوسری یہ ظاہر ہے امپریشن جب ہم تک پہنچ گیا تو ظاہر ہے بہت ساری میجر پاپولیشن تک پہنچ گیا ہوگا کہ یہ تو اس سے بھی بڑا چول ثابت ہو رہا ہے عمران خان سے بھی بڑا چول ثابت ہو رہا ہے تو دوسرا ڈیمج یہ ہوا تیسرا جو ہے وہ پاکستان کے اندر ایک ہسٹری رہی ہے دیکھئے سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج جس نے کیا اس کا نام تھا ظلفکار علی بھٹو ظلفکار علی بھٹو صاحب چھے سال مارشل اللہ کے اندر عیوب خان کی کابینہ کے اندر وزیر خارجہ رہے ٹھیک ہے وہ جب باہر نکل کے انہوں نے نعرہ لگایا فوج کے خلاف یا انٹی اسٹیبلشمنٹ تو اس کے نتیجے میں انہیں پچھتر سیٹے ملی جو کابینہ میں نہیں رہا تھا پچھتر ملی تھی یا اتنی ایک ملی تھی جو کابینہ میں نہیں رہا تھا بھائی اس کو ایک سو ساٹھ سیٹے ملی جس کا نام مجیب و رحمان تھا ٹھیک ہے یعنی پاکستان کے اندر پارلیمانی جمہوریت کے جو موجودہ دور چل رہا ہے اس کے آغاز سے ہی یہ بات تیہ ہو گئی کہ لوگ جو ہیں اگر پارلیمانی طریقے کے ذریعے آپ ووٹنگ کرائیں گے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس کو ریجیکٹ کرتے گے ٹھیک ہے تو ابھی تک پاکستان کے اندر جو بیانیاں جیتا ہے بینظیر بھٹو آئیں بڑے فین فیر کے ساتھ اس کے دو سال بعد انہوں نے الیکشن لڑا جیت گئی جیتتے ہی انہوں نے صاحب زدہ یعقوب خان اور وہ جو تھے حاک صاحب کیا نام تھا ان کا جو وزیر خزانہ بنے تھے ان کو وزیر خانہ قبول کیا نائنٹی کے الیکشن میں جو مرضی کہتے رہے لیکن اقدام وہ گری ان کے اپنے ووٹر نے جو ان کا استقبال کرنے کے لیے لاہور کی ائرپورٹ پہ پہنچا تھا اس نے بے عزیر بھٹو صاحبہ کو صرف چار سال کے اندر ہی وہ سارا بھٹو کا لب جو تھا وہ ہوا ہو گیا ٹھیک ہے اور پھر دوسری دفعہ تو پھر انہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر کے تو اقتدار میں آنا پڑا نائنٹی چھری کے اندر آہ مطلب کے لیکن وہ دھرام سے گر گیا اس نے اسی طرح نواز شریف صاحب اس وقت مرج ہوئے جب انہوں نے کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں ہوں گا اور اس کے نتیجے کے اندر وہ نائنٹی تھری کے اندر گھر چلے گئے اور پھر وہ نائنٹی سکس کے اندر واپس آئے اور پھر وہ لیجنڈ نواز شریف ہو گئے اس کے بعد جناب پھر آپ دیکھئے ان کا جو بیانیاں ہیں وہ بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اسٹیبلش ہوا لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے عمران خان حکومت کر رہے تھے اور جب عمران خان نے ان کو تننے کا آغاز کیا جس کے زیادہ امکان ہے کہ وہ دوبارہ شروع کریں گے تو انہوں نے کہا آغاز کیا تو اس کے نتیجے کے اندر انہوں نے انہیں یہاں سے نکال کے بھیجوا دیا گیا باہر اور باہر بیٹھ کے انہوں نے نام لیا ایک نام لیا دو نام لیے تین نام لیے اور وہ صرف نام لینے کی بنیاد کے اوپر انٹی اسٹیبلشمنٹ کا سیمبل بن گئے اور یوں ہر زیمنی الیکشن پی ایم ایل اینجی اتنا شروع ہو گئی اب چاچو نے اور ان کے ساتھ مفتہ اسماعیل صاحب نے آگ کے جو تاثر دیا اور پوری قوم کو کہ وہ جناب ان کی مطلب وہ دیکھے نا وہ جو اسی عرب روپے کی اضافی گرانٹ جو تھی وہ انہوں نے ای سی سی کے جلاس کے اندر اپروو کی اور ایجنڈے کے اوپر لا کے کی یہ میسیج تو گیا نا کہ یہ تو ان سے بھی زیادہ چاپلوسی کر رہے ہیں وہ تو چلیں جب وہ اضافی پیسے مانگتے تھے تو ان کو خجل خار کرنے کے لیے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو کہہ دیتے تھے ضرور آپ آ دے دیتے تھے تو ان کی سوشل میڈیا ٹیم جی ایچ کیو سے آئی ہوئی ریکویسٹ کو پبلک کر دیتی تھی اس کے اوپر پھر جو انٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ تھے وہ خبشم ڈال لیتے تھے اے نا میں نے مطلب اس طرح کے کوئی تکلف کرنے کی ضرورت ہی گوارہ نہیں کی اور مریم نواز شریف نے جلسوں کے اندر وہ جنرل جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کرش کر کے رکھ دیں گے سمیش کر کے رکھ دیں گے سمیش کرنے والوں کا بھی دفاع شروع کر دیا تو لوگ کہنا کہا ابھی کھل لائی ہے بھئی ٹھیک ہے یہ وہ لو پوائنٹ تھا میری رائے کے اندر میں غلط بھی ہو سکتا ہوں یہ وہ لو پوائنٹ تھا جہاں سے پی ایم ایل ایل کا ووٹ جو تھا وہ ڈلیوٹ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ جو کل تک آپ کے خون کی پیاسی تھی اور جن کے ظلم کے خلاف آپ لوگوں کے سامنے ہیرو بن رہے تھے اب آپ اس کے دفاع کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ میں نام نہیں لے سکتا نا وہ آپ کو یاد تو ہے وہ نام تو سب آگئے تھے ہاں تو وہ اپنا وہ جو بن سکتے تھے آپ ان کے نام لے کے ہیرو بنے تھے اور آپ نے اب ان کی تعریفیں شروع کر دیں تو نتیجہ کیا نکلا وہ آپ کے سامنے ریزلٹ کی صورت میں دیکھئے بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھی وہ ڈھگے چھپے الفاظ میں تنقید کرتی تھی نواز شریف نے اس سے ذرا راستہ اوپن کیا رسی کر دیا نا اور عمران خان صاحب نے تو گلی محلے کی زبان کے اندر فوج کو فوج کے جرنیلوں کو اور ایجنسی کے اہلکاروں کو پاکستان کی جو ایجنسی ہے خفیہ آئی ایس آئی اس کے اہلکاروں کے انہوں نے اور ان کے پارٹی کے ارکان نے بقاعدہ نام لیے ہمیں تو پہلی دفعہ پتا چلا گیا اچھا اے تھے پائن سیکٹر کمانڈر ہوں دے نا اچھا پھر جب ان سے ریکویسٹ کی گئی تو انہوں نے ایکس وائی کا لفع استعمال کیا لیکن بیشنگ نہیں چھوڑی اس پندے نے تو انہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ پڑا ہے عمران خان صاحب یہ والی تنقید جو کہ ڈھکے چھپے خفیف اور مخفی انداز کے اندر ہوتی تھی اس کو اب سڑک پہ لے آئے سڑک کی زبان کے اندر اب ہر شخص جو ہے وہ فوجی ادارے کی سیاسی مداخلت اور ان کے ایجنٹوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے اپنی ووٹ کی طاقت کے ذریعے مصرد کرنے کا نہ صرف کہ پورا ارادہ رکھتا ہے بلکہ اس کو مصرد کرتا ہے آپ کہیں گے کہ میرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے میں اسے کہ پوزیٹیو نام سمجھتا ہوں شاید میں پھر کہہ رہا ہوں شاید یہ بات جو ہے وہ ان کو اس بات کے اوپر گھور کرنے کے اوپر مجبور کر دے کہ دلیہ سے لے کے سیمٹ تک اور سٹاک اکسچینج سے لے کے مرگے اپنا سوری کٹے بکرے بچھے زبا کرنے تک ہر کام میں آپ گھسے ہوئے ہیں لوگ آپ سے کو پسند نہیں کرتے اور جب بھی لوگوں کو لوگ آپ کی ان حرکتوں کو پسند نہیں کرتے اور جب بھی ان کو موقع ملتا ہے کسی بھی ذریعے سے وہ اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں پاکستان کے اندر جو مطلب کے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے جو ہے وہ قتل ہو جاتے ہیں میسنگ پرسن ہمارے اتنے سارے غائب ہیں جن کے بارے میں وہ کچھ سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے جو رہا ہوتا ہے وہ بھی شرط پہ ہوتا ہے کہ آپ نے باہر جا کے کسی کو کچھ نہیں بتانا اور وہ کچھ نہیں بتاتا لیکن اس کا کیا مطلب ہے کیا وہ ریالٹیز ایگزسٹ نہیں کرتی اور کیا یہ نفرتیں جو ہیں یہ اب اس لیول پہ نہیں آگئی کہ اب ابل کے باہر گر پڑی ہیں کہ جس بندے نے سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے آپ کو بس ماں بہن کی ننگی گالی نہیں رہ گئی تھی باقی سب کچھ کہا ہے وہ اس وقت بھاری میجورٹی سے عوام کے پاپولر ویو کے اوپر سوار ہے اور یہ پاکستان کے اندر بائی دوے پاپولر وینامینا ہے پاپولر نریٹیو ہے تھوڑا سا اس کو اگر ہم یوں بھی کمپیزن کر لیں کہ جب تک نواز شریف صاحب میں مجھے کیوں نکالا سے جھڑے رہے ٹھیک ہے اس وقت تک نواز شریف صاحب جو تھے ان کو وہ ہر زمنی الیکشن بھی جیتے رہے لیکن جیسے ہی انہیں میں نے کیوں نکالا سے ہٹ کے مجھے ریاست بچانا ہے کہا تو انہوں نے کہا نہیں پاہن ریاست علی کوئی گال نہیں ووٹر نے یہ کہا تو یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک الگ ہے اچھا یہ والے لوگ جو تھے ان میں سے آٹھ ازاد جیتے ہوئے جس پہ جن سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے بارہ پی ٹی آئی کے تھے لیکن پی ٹی آئی میں جو سب گروپ بنے ہوئے تھے ان کے تھے اسی لیے جیسے ہی علیم خان اور ترین باہر گئے ہیں تو یہ لوگ جو تھے یہ فارغ ہو گئے ہیں پارٹی سے مثلا ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ نظیر چوہان اتنے شاندار طریقے سے نہ ہارتے کہ اگر آخری رات ان کی علیم خان صاحب سے لڑائی نہ ہو جاتی تو ٹھیک ہے یہ بھی ایک افواہ ہے تو وہ جو شاندار طریقے سے ہارے ہیں کہ آخری رات جو تھی وہ ان کی لڑائی ہوگی اور وہ الیکشن والے دن کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے نظیر چوہان صاحب اس کی مزید ڈیٹیل کوئی ریپورٹر نکالے گا یا کوئی تفسرہ نکالے لے کے آئے گا تو ہم اس پہ بات کریں گے تو پاپولرزم کا جو فینامینا جو تھا جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ٹرمپ کے بعد وائنڈ اپ ہونا شروع ہوا ہے انڈیا میں تو خیر اپنی پیک پہ گیا ہوا ہے لیکن اس کے بعد بورس جانسن کی طرف گیا ہے اور عمران خان صاحب بھی اسی پاپولرزم کی ویب پہ آئے تھے جو دنیا کے مختلف ممالک میں بیاک وقت آہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کی تھی تا کہ یہاں پہ کسی بھی عرب سپرنگ ٹائپ کی چیز کو روکا جا سکے تو اس پاپولر ویب کے اوپر آنے والے جو ہیں وہ پاکستان میں اپنا کم بیک کر رہے ہیں کم بیک کرے گا بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جی عمران خان یہ کرے عمران خان بہت لیٹر لوگا ٹھیک ہے پہلے وہ کوئی تھوڑی بہت شرمہ یا کیا کرتے تھے لیکن اب نہیں کریں گے میرا یہ خدشہ ہے اور میں اس کے لیے بقاعدہ اپنے آپ کو تیار کار پا رہا ہوں اور وہ جس طرح صحافیوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اور اب انہوں نے بڑے عرام سے الزام لگا دیا کہ میں تو نہیں کرتا تھا یہ تو فوج والے کرتے تھے ٹھیک ہے نا ملکہ اب وہ ہر کام جو ہے کہ رہا سلام اللہ کے خلاف میں نے تو کیس نہیں بنایا تھا وہ سیار یارفریدی کہتا ہے وہ تو جنرل عارف صاحب نے بنایا تھا ان کا کام تھا انہوں نے ہر برا کام جو تھا جو کہ انہوں نے اپنے دور میں کیا بڑے عرام کے ساتھ اس کی ذمہ داری انہوں نے فوج پہ ڈال دی اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دی جائے کہ فوج نے یہ ذمہ داری قبول کی انہوں نے آگے سے ریاکٹ نہیں کی آہو اسی کیتا سے ان کا خیال ہے کہ اس طرح ان کا ٹیکہ بنتا ہے اور ان کی دہشت پھیلتی ہے اب پسندہ دہشت پھیلی ہے کہ نہیں پھیلی لیکن ایک بات کنکلوڑنگ ڈیمارکس دے رہا ہوں ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ پاکستان میں جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑے گا اس کا یہی حشر ہوگا پاکستان کے اندر مولانا مہدودی صاحب کی پارٹی جماعت اسلامی کسی زمانے کے اندر پہلی دو جماعتوں کے اندر کرسیڈر ہوا کرتی تیسی سیاسی جماعتوں کے اندر ٹھیک ہے کیوں مولانا مہدودی صاحب کو انیس سو باسٹ کے اندر سزائے موت دی گئی تھی نا آہ ختم نبوت کے مسئلے کے اوپر انہوں نے ایک آہ آہ پرنفلٹ شاپا تھا اس کے اوپر ان کو سزائے موت دے دی گئی وہ ہمدردی کا جو وورتہ ساٹھ گی جائے میں تو کوئی الیکشن ہوا ہی نہیں وہ ایک موری میموری والے الیکشن کروایا تھے جالی قسم کے فساد قسم کے عیوب خان نے آہ اس کے اندر انہوں نے بھرپور عصہ لیا تھا اور وہ کنسیلیربل فورس تھے اس کے اندر لیکن آگے جا کے وہ مینج ہو گئے تھے جس طرح ہمارے ہاں ہو جاتے ہیں وہی جماعت اسلامی اس نے مشرقی پاکستان کے لیے اپنے بیس ہزار لوگوں کو شہید کروایا لیکن سیونٹی ون کے الیکشن کے اندر وہ مطلب کہ اس کے بعد وہ پولیٹیکل ایڈٹی کے طور پہ کبھی سسٹین نہیں کر پائی جو گرینڈے اور اس کا سکسٹیز کے اندر ہوتا تھا فاطمہ جناس صاحبہ کے ساتھ وہ نہیں کبھی دوبارہ کر پائی کبھی بھی نہیں کر پائی غیر جماعتی الیکشن کے اندر بھی مر کے وہ پندرہ سیٹیں جیت پائی جس کا بھی بس پارٹی نے بائی کارٹ کیا تھا نائنٹین ایٹی فائیو کے اندر اس کے بعد بھی نہیں پہت پائی پاکستان کی جو عمومی لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے شاید کہ ان کی جو موجودہ مسائل ہیں معاشی مسائل ہیں جو قومی وسائل میں سے ان کو حصہ نہیں ملتا اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہیں اور یہ چونکہ ان کے گولف کلاب آباد رہتے ہیں ان کے میس جو ہیں وہاں پہ عالی قسم کے مشروبات اور کھانے سرب ہوتے رہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں ان کو کھانے کے لیے پانی میں بھگو کے پینے کے لیے بھی روٹی نہیں ملتی روزگار کے ذرائع نہیں ملتے تو یہ ایک ستر پچھتر سال کا بیک لاغ ہے آپ اس کو نظر انداز کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن اب اس لیول پہ آ گیا ہے کہ آئندہ الیکشن کے اندر جس نے اسٹیبلشمنٹ کو چھوٹی گالی نکالی وہ ہار جائے گا جو بڑی گالی نکالے گا وہ جیت جائے گا ٹھیک ہے تو بہرحال مجھے کیوں نکالا کا جو بیانیاں تھا جناب انواز شریف صاحب کا وہ پرانا ہو گیا اور نیا زمانہ ہے نیا دور ہیں نئے دور کے اندر نئی چیزیں چلتی ہیں اب انہیں کوئی اور اس طرح کا بیانیاں گھڑنا پڑے گا جس کے اندر سے انٹی اسٹیبلشمنٹ جھلکے ورنہ انواز شریف صاحب پھر پیپلز پارٹی ہو جائیں گے آصف زرداری بھی نہیں ہو سکتے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی پاکٹ نہیں ہے جس کو وہ سنسٹیو کہہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نگوسیشن کرنے کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ سکیں ٹھیک ہے جی بس اب تک کے لیے اتنا ہی اس پورے سین کے اندر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ لوزر کون تھا ٹھیک ہے میں نہیں سمجھتا پی ایم ای لوزر ہے پی ایم ایم جو ہے اور اس نے تو چار سیٹیں گئے نہیں کی ہیں جو پہلے اس کے پاس نہیں تھی لیکن لوزر کون ہے یہ ان کو گوھر کرنا چاہیے آہ صبح جب وہ اکیس ہول کا گولف کھیلنے جائیں تو آپ اس میں گپ شپ کرتے ہوئے اس بات کے اوپر ضرور ڈسکس کریں کہ یہ ہوا کیا ہے یہ بھائی جن آپ کے خلاف ووٹ پڑا ہے چاچو تو کروس فائر میں مارا گئے جو اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ تبارک بطالہ آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کریں